پیارے دوستو ساتھیوں یہ تو آپ لوگ جانتے ہیں کہ حماس اور اسرائیل کی جنگ جو ہے کنٹینیو چل رہی ہے جس میں نا جانے کتنے زیادہ نقصانات ہوئے ہیں لیکن اس وقت جو سب سے بڑی خبر شوشن میڈیا سے نکل کر کے آئی ہے وہ ہم آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتے ہیں یعنی کہ ایک بہت بڑی خبر نکل کر کے آئی ہے جو کہ آپ لوگوں کو ہم بتا دینا چاہتے ہیں اسرائیل کی جانب سے نیتن نیانو نے ایک بیان دیا ہے جو کہ اس وقت اس شوشن میڈیا پر کافی زیادہ تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہا ہے ہم آپ کو بتا دینا چاہتے ہیں اس بیان میں کہا گیا ہے کہ حماس کو ہر جنگ جو کو اب خود کو مردہ سمجھنا چاہیے یعنی کہ حماس کے جو لوگ اس وقت لڑائی ڈڑ رہے ہیں وہیں دوسری طرف سے اسرائیلی فوج ہے دوسری طرف حماس کے لوگ ہیں دونوں ایک دوسرے سے پچھلے کئی دنوں سے لڑ رہے ہیں اور یہ لڑائی جو ہے کنٹینیو ہے شانت ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے لیکن ایسے میں اسرائیل کی جانب سے ایک بہت بڑی خبر آئی ہے کہ حماس کے ہر جنگ جو کو یعنی کہ حماس کے ہر لڑاکو کو اب خود کو مردہ سمجھنا چاہیے یہ وہاں کے وزیر آزم نے ایک خبر دی ہے اسرائیلی وزیر آزم نے گجشتہ ہفتے کے روز حماس پر اچانک حملے کے بعد پہلی بار حماس کو مقمل دور پر توا کرنے کا ایک بیان دیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ حماس کے ہر شخص کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ اب مردہ ہے یعنی کہ یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ چوری اور اوپر سے سینہ زوری ہمیں آپ لوگ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ نتنیہو جو کی گجشتہ چھ دنوں سے فلسطینی گروپ حماس کے ساتھ جنگ میں موجود ہے اور یہاں پر کہا گیا ہے کہ حماس کے ہر جنگجو کو اب خود کو مردہ سمجھنا چاہیے اپنے بیان میں اسرائیلی وزیر آزم نے گجشتہ ہفتے کے روز حماس پر اچانک حملے کے بعد پہلی بار حماس کو مقمل طور پر تباہ کرنے کا اسرائیل کے ارادے کو واضح طور پر اظہار کیا ہے یعنی کہ بتایا گیا ہے کہ حماس کے لوگ اب خود کو مردہ سمجھے یعنی کہ کبھی بھی ان لوگوں پر کچھ بھی ہو سکتا ہے میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں ایک مختصر ٹیلی وزن بیان میں نیتنیہ انہیں کہا ہے کہ حماس دائس یعنی کہ اسلامک اسٹیٹ گروپ ہے ہم انہیں کچھل دیں گے ہم انہیں تباہ کر دیں گے جس طرح دنیا نے دائس کو تباہ کیا تھا یہاں پر یہ خبر دیکھنے کے بعد یقینا لوگوں میں کافی زیادہ بخلاہت محسوس ہوگی لیکن آپ لوگ جانتے ہیں کہ جہاں پر آپ کے پاس ہتیار ہو آپ کے پاس طاقت ہو اور آپ کے پاس تمامی طرح کی چیزیں ہو تو ان طرح کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا لیکن اگر دوسری طرف آپ کے پاس ہمت ہے آپ کے پاس ایمان کی طاقت ہے تو آپ بڑی سے بڑی فتح آسانی کے ساتھ پا سکتے ہیں اور یہ تمامی چیزیں جو ہے فلسطین کے پاس موجود ہیں ایسے میں لوگ کتنا بھی کچھ کیوں نہ کہیں لیکن جہاں ایمانی طاقت ہوتی ہے یقینا میں آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں وہاں پر 101% کامیابی حاصل ہوتی ہے یعنی کہ اگر آپ کے پاس ایمان ہے ایمان کی دولت ہے تو بڑی سے بڑی لڑائی آپ بھی آسانی کے ساتھ لڑ سکتے ہیں لیکن اس کو لے کر کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ نیتنیہ انہیں جو کہا ہے کہ حماس کے لوگ اپنے آپ کو مردہ سمجھے اس بیان کو لے کر کہ آپ لوگ کیا کہنا چاہتے ہیں لیکن آپ لوگ جانتے ہیں کہ دونوں جانب سے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑا ہے جب ید ہوتا ہے دو دیشوں کے بیچ آپ لوگ جانتے ہیں تو کتنی زیادہ لوگوں کو قربانیاں دینی پڑتی ہیں اور اس وقت ایسے ہی حالات ہیں فلسطین اور غازہ کے لوگ زندگی اور موت سے لڑ رہے ہیں وہاں کچھ نہیں پتا کہ کس وقت لڑائی شروع ہو جائے یا کس وقت کون سا گولہ کون سا بارود کہاں سے آ کر کے کہاں گر جائے دونوں دیشوں میں اس وقت لڑائیاں چل رہی ہیں مولا تعالی حماس اور فلسطین کے لوگوں کی حفاظت فرمائے تمامی طرح کی اپ ڈیٹ جاننے کے لیے آپ لوگ ہمارے چینل پر بنے رہیں ہم ملتے ہیں آپ سے ایک اور کامیاب ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ